بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج میں آپ سے امپورٹ ایکسپورٹ کے بزنس پر بات کرنے لگاؤں یہ کاروبار کیا ہے اور آپ کو کہاں سے کہاں تک پہنچا سکتا ہے اس کو ہم ان ڈیٹیل ڈسکس کریں گے ابھی میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ نے ابھی تک اگر میرا یوٹیوب چینل نفیل خان موٹیویٹر سبسکرائب نہیں کیا تو دوستو سبسکرائب کرنے بیل آئیکن پہ آل کے آپشن کو پریس کرنے میں آپ جانتے ہیں کہ بطور موٹیویشنل سپیکر لائف کوچ اور ٹرینر کے کام کر رہا ہوں بہت ہی زیادہ میاری مفید اور ہیل فل ویڈیوز اس پلیٹ فارم پہ آپ کے لئے موجود ہیں جو آپ کو ہر شعب آئے زندگی میں رہنمائی فرام کرتی ہیں وہ اون لائن بزنس ہو اون لائن تعلیم حاصل کرنی ہو اون لائن جاب حاصل کرنی ہو سٹڈی کیسے کرنی ہے کووڈ کے اندر ہمیں کیا کیا احتیاط اپنانی ہے الغرز کے ہر شعب آئے زندگی پہ بہترین اور مفید معلوماتی ویڈیوز موجود ہیں جو نہ صرف آپ کے لائف سٹینڈر کو انہانس کرتی ہیں بلکہ آپ کو ایک میں سمجھتا ہوں کہ بہترین لیول کی موٹیویشن فرام کرتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری ینگ جنریشن ہے جس کو گائیڈنس کی بڑی کمی ہے جن کو کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں ہے ان کے لئے تمام ویڈیوز بہت یوسفل ہیں تو آئیے اپنے اس ٹاپک کی طرف چلتے ہیں کہ امپورٹ ایکسپورٹ کا کاروبار ہم کیسے کریں آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں بزنس کی بہت زیادہ اقسام ہے مثلا آپ نئی گاڑیوں کا شوروم رکھتے ہیں آپ یوسڈ گاڑیوں کا کاروبار کرتے ہیں آپ کی موبائل کی شاپ ہے یا آپ یوسڈ موبائل کا کاروبار کرتے ہیں بہت ساری اقسام ہیں جن کو یہاں پہ بیان نہیں کیا جا سکتا یہ ساری ایک بزنس کی جو مختلف ترمیں ہیں یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں لیکن امپورٹ ایکسپورٹ کا وہ کاروبار ہے جو آپ کو کہیں کا کہیں پہنچا دیتا ہے آپ کی توقع سے زیادہ کمیابی ہو سکتی ہے آپ کی توقع سے زیادہ آپ کو دولت مل سکتی ہے اور آپ اپنی توقع سے زیادہ شاید دنیا کے بہت سارے ممالک میں گھوم پھر سکتے ہیں دنیا کے بہت سارے ایسے لوگ ہیں بہت ساری ایسی مسالے ہیں جنہوں نے سکریپ یا کچھرے کا کاروبار شروع گیا جو ٹوٹی پھوٹی اشیاء ہیں جنہیں سکریپ کا آ جاتا ہے جیسے گاڑیوں کا سکریپ ہے دروازے ہیں پرزے ہیں بونٹ ہیں جب ایک گاڑی ڈیمیج ہوتی ہے یا کھلتی ہے یہ ایک مسال دے رہا ہوں آپ کو یہ سکریپ کا کاروبار کرنے والے لوگ اس میں مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں پوری دنیا سے جو اربوں ڈالر کے احساسے رکھتے ہیں اب دیکھنے میں تو کبار کا کام یا سکریپ کا کام کوئی اتنا خاصا چارمنگ یا عزت والا نہیں لگتا بظائرن لیکن جو یہ لوگ کر رہے ہیں وہ عربوں ڈالر اس سے کمار ہیں یہ ایک طرح کا امپورٹ ایکسپورٹ میں بھی آ جاتا ہے مسال کے طور پہ ایک بندہ امپورٹ ایکسپورٹ کا لائسنس لیتا ہے وہ جاپان سے جو ہے وہ سکریپ منگوا رہا ہے وہ گاڑیوں کے کھلے انجن ہو وہ گاڑیوں کے تمام سپیر پارس ہو وہ مختلف طرح کی جو گاڑیاں ہیں مختلف برینڈ کی ان کے آئیٹمز ہو یا پھر موٹر بائکس ہوں ان کے پرزاجات ہوں یہ ایک مسال دے رہا ہوں ایسا کاروبار ہے کہ جو آپ کو نہ صرف کروڑوں پتی بلکہ عربوں پتی بنا سکتا ہے آپ کو صرف کاروبار کو سمجھنا پڑتا ہے آپ کو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ آپ کے پاس سرمایہ کتنا ہے آپ کی تعلیمی قابلیت کتنی ہے اور بڑا جو ہے وہ بیلنسٹ ہو کہ بغیر کسی لالچ کے بڑے سوچ سمجھ کے جو ہے وہ انویسٹمنٹ کرنی پڑتی ہے ونس اگر آپ ایک کاروبار کو سٹارٹ کر لیتے ہیں مثلا جیسے میں نے گاڑیوں کے پرزاجات کا کہا یا کھلی گاڑیاں جو جاپان میں بکتی ہیں وہ منگواتے ہیں یا فرض کریں یوزڈ گاڑیاں جو ہیں جو آپ ایمپورٹ میں منگواتے ہیں جسے ایمپورٹڈ گاڑیاں بھی کہتے ہیں یہ کاروبار آپ شروع کرتے ہیں تو پھر دن رات اس کے اندر محنت کریں اسی طرح آپ کپڑوں کا کاروبار کر رہے ہیں سلس لائے کپڑے یا انسٹیچڈ کپڑا کہیں فرام کر رہے ہیں یہ ایک ایسا کاروبار ہے کہ جو آپ کو کہیں کا کہیں پہنچا دے گا ایمپورٹ ایکسپورٹ جن لوگوں کے پاس لائسنس ہے یقین کیجئے کہ پورے پورے گھرانے یورپ امریکہ جاپان دبئی میں بیٹھے ہوئے ہیں ایک گھر کے فرد نے کاروبار سیکھا اس نے دوسرے کو سکھایا اس نے تیسرے کو لائسنس لیا کرتے کرتے پورا گھرانہ جو ہے آخر کار کینیڈا امریکہ فرانس جرمنی جاپان انگلینڈ پہنچ گیا وجہ کیا ہے ایک تو آپ بزنس مین کہلاتے ہیں دوسرا آپ ایمپورٹ ایکسپورٹ کا شاندار کاروبار کرتے ہیں اور تیسرا یہ کہ یہ بزنس آپ کو کہیں کا کہیں پہنچا دیتا ہے ایک عام بزنس یا ایک چھوٹا شاپ کیپر یا دکاندار یا فرض کریں ایک بڑا بھی بزنس مین کہہ لیں اگر وہ کئی دس بیس سالوں بعد کوئی مقام بناتا ہے تو ایمپورٹ ایکسپورٹ کا کاروبار شاید آپ کو چند سالوں میں دو تین سالوں میں اگر یہ کامیاب ہوتا ہے تو آپ کو کہیں سے کہیں تک پہنچا دیتا ہے اس کی میں ایک مثال آپ کو دینے لگا ہوں کہ بہت سارے لوگ آج جو سمجھتے ہیں کہ کاروبار اون لائن کیسے کرنا ہے مثلا پاکستان کے اندر درازہ ایپ ہے وہاں پہ وہ اپنی اشیاء فروخت کر رہے ہیں اسی طرح ایمازون جو ہے امریکہ کی اون لائن اشیاء فروخت کرنے والی سب سے بڑی کمپنی جو پاکستان میں آ چکی جس نے پاکستان کو فروخت کنندگان کی لسٹ میں شامل کیا کہ اب آپ اپنی تمام تر اشیاء جو ہیں وہ اون لائن بیچ سکتے ہیں تو یہ کاروبار ایسا ہے کہ آپ کو کہیں کا کہیں پہنچا دیتا ہے انگلینڈ کے اندر ایک کپل نے اپنی جو ہے وہ ایمازون پہ کاروبار کرنے کی ڈاکومنٹری اپلوڈ کی یا بتایا یا کسی ٹی وی چینل کو انٹرویو دیا کہ وہ چائنہ سے جو پودے کٹنے والے گھر میں پودے لگے ہوتے ہیں یا باہر کہیں بھی وہ کینچیاں منگوائیں